اگر آپ دیکھیں اناساگر کے پانی پر پہرہ بٹھا دیا گیا تمہیں کترہ نہیں لے سکتے قریب نواز نے پیالے کے اندر پورے اناساگر کو لے لیا اب ان کے جانور سے لے کر انسان پیاس سے تڑپنے لگے بھیک مانگی طاقت تھی یہاں ایک بہت اہم نکتہ سکتنا ہو یہ زندگی پر یاد رکھنا ہو یہ زندگی پر یاد رکھنا یہ ایسا نکتہ ہے کہ اگر آپ نے دل و دماغ میں بٹھا لیا نا تو انشاءاللہ لظیم بہت فائدہ ہوگا ولی اپنی طاقت کا استعمال کمزوروں کو گرانے نہیں اٹھانے کے لیے کرتے ہیں اسے ذہن میں رکھئے اپنی طاقت کا کبھی مشیوز نہیں کرتے کبھی طاقت کا خلط استعمال نہیں کرتے کہ میرے پاس یہ عمل ہے اس کی پشاپ بن کر دوں گا اس کا کھانا بن کر دوں گا اس کو تڑپا دوں گا اس کو مروا دوں گا یہ کبھی کوئی ولی کرتا ہی نہیں اور جو ایسا کرے وہ ولی ہوتا ہی نہیں ولی کسی کو عذیت نہیں پہنچاتے ولی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے بلکہ میرے غوث پاپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے اوپر قلمدان تھا چڑیا تھی اس میں یا کبوتر تھا کوئی پریندہ تھا اس نے وہاں سے کانڈیاں پھیکنی شروع کی آپ نے ایک بار اٹھایا دو بار اٹھایا تین بار اٹھایا پھر کانڈی آئی تو غوث پاپ نے نظر اٹھائی وہ تاب نہ لاسکتے وہ پریندہ تاب نہ لاسکا پڑ پڑا کر کے نیچے گرا اور مر گیا غوث پاپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے رونے لگے مولا میری نگاہوں کا تاب نگاہوں کی تاب یہ پریندہ نہ لاسکا اور اس دنیا سے کچھ کر گیا مولا اسے دوبارہ زندگی عطا فرما دے اور پھر وہ دوبارہ اسے زندگی نصیب ہوگئے ارز کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کرنے ولی کسی کو عذیت نہیں پہنچا دے اور ولی کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لے دے کبھی کسی سے انتقام اپنی ذات کے لیے نہیں لیں گے معاف کرنا ان کی فطرت ہے معاف کرنا ان کی عادت ہے